بھارت کا ناز بنے گی ہر ناز کھیتوں سے ریم تک تکیہ سفر بچپن میں دبلے پن کے لیے بنتا تھا مجاک نمسکار میں ہوں سیباں کسواہا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خبردانیوچ سترواں میس یونیورس پیجنٹ اس سال بارہ دسمبر کو اجرائل میں ہونے جا رہا ہے اس سال بولیو ایکٹریس اور وسیر اوتیلا کو میس یونیورس کونٹیسٹ کو جج کرنے کا موقع ملا ہے وہ بھارت کی طرح سے جیوری ٹیم کا حصہ ہوں گی خاص بات یہ ہے کہ اس مقابلے میں دنیا بھر کی خوبصورت لڑکیوں سے ٹکر لینے کے لیے بھارت سے ہرناز سندو سامل ہو رہی ہیں حالے میں چندگڑ کی ہرناز سندو نے میس ڈیوہ میس یونیورس انڈیا دو ہزار اکیس کا خطاب اپنے نام کیا تھا اس کے بعد سے ہی انہوں نے میس یونیورس دو ہزار اکیس کا تاج جتنے کے لیے جی جان سے محنت سرو کر دی ہے وہ بھارت اجرائل کے سمبندوں کو مجبوط بنانے کی بھی پوسیس کریں گی جانیے بھارت کی گلیمرس گل ہرناز کے بارے میں کچھ خاص باتیں پیسے سے موڈل ہیں ہرناز کر رہے ہیں ماسٹرز کی پڑھائی پنزاب کے چندگڑ کی رہنے والی ہرناز سندو پیسے سے ایک موڈل ہیں انہوں نے چندگڑ کے سیوالک پبلک سکول سے اپنے سرواتی پڑھائی کی ہے چندگڑ سے ہی گریجریشن کرنے کے بعد ان دنوں وہیں ماسٹرز کی پڑھائی پوری کر رہی ہیں محض اکیس سال کی ہرناز نے موڈلنگ اور کئی پیزنٹ میں حصہ لینے اور جیت حاصل کرنے کے بابجود بھی پڑھائی سے دوری نہیں بنائی سال دوہزار سترہ میں دی تھی پہلی اسٹیز پرپومنس ہرناز کا پورا پریوار کھیتی یا بیوروکریٹس سے سمبندیت رہا ہے مگر سال دوہزار سترہ میں کولیز میں اچانکے ایک سو کے دوران انہوں نے اسٹیز پرپومنس دی اس کے بعد یہ زفر شروع ہو گیا انہیں گھر سواری، تیراکی، ایکٹنگ، ڈانس اور گھومنے کا بے حصوک ہے جب بھی وہ فری رہتی ہیں تو اپنے انہیں سوک کو پورا کرتی ہیں بھوشی میں موقع ملنے پر فلموں میں بھی کام کرنا چاہتی ہیں دوبلے پن کے لیے بنایا جاتا تھا ہرناز کا مجاگ سترہ سال کی عمر تک ہرناز کافی انٹروبرٹ ہوا کرتی تھی اسکول میں پتلے سری کے کارن ان کا مجاگ بھی بنایا جاتا تھا اس وجہ سے وہ کچھ سمیہ کے لیے ڈپریسن سے بھی گرست رہیں لیکن فیملی نے ہمیشہ انہیں سپورٹ کیا وہ فوڈی ہیں اور فٹنس کا بھی خیال رکھتی ہیں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ہر چیز کھاتی ہیں جو انہیں پسند ہے ان سب کی بابجود بھی ورکاوٹ کرنا نہیں بھولتی ان کا ماننا ہے کہ سبھی کو اپنے من کا کھانا کھانا چاہیے مگر ورکاوٹ کرنی نہیں چھوڑنا چاہیے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن کن فلموں میں آ چکی ہیں نظر ہرناز ہرناز اپنی پڑھائی اور پیجنٹ کی تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ کئی فلموں میں بھی نظر آ چکی ہیں انہوں نے یارہ دیاں پوبارہ اور بائی زیگ کا ٹنگ جیسی فلموں میں کام کیا ہے اب ہم آپ کو بتانے ذا رہے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے خطاب جیتے ہیں دوہزار سترہ میں ٹائنس پھرس فیس میس چنڈگر سال دوہزار اٹھارہ میں میس میکس امرزنگ سٹار اور سال دوہزار انیس میں فیمنہ میس انڈیا پنجاب اور میس یونورس انڈیا دوہزار اکس کا خطاب اپنے نام کر چکی ہیں ہرناز کو پورا یقین ہے کہ وہ بھارت کے لیے میس یونورس کی ٹروفی جیت کر لائیں گی ان کا کہنا ہے کہ وہ میس پرتیوگتہ میں بھارت کو جیتانے کے لیے جی جان لگا دیں گی ہرناز کا کہنا ہے کہ ان کو صرف اپنے گھر یا پنجاب کا ناز ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کا ناز بننا ہے اس سے بھارت اور رزال کے بھی سمبند بھی مجبوط ہوں گے ادھیک جانکاری کے لئے دیکھتے رہیے دا خبردانیوں تب تک کے لئے دھنواد